ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار قیمتوں میں حالی اضافے پر جنوبی پنجاب کے عوام بلبلا اٹھے جگہ جگہ احتجاج اور ریلیاں شہری کہتے ہیں پیٹرل مہنگا ہونے سے مہنگائی کا توفان آئے گا قوت خرید پہلے ہی جواب دے چکی ہے کاروبار بند ہیں حکومت سے ترس کھانے کی اپیل کرتے ہیں پیٹرول کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوئے اور اس سلسلے میں میرے خیال ہے آپ تو حکومت کو سوچنا چاہیے دالر بھی نیچے آ رہے ہیں اس کے باوجود پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے آج کے دور میں غریب عوام پیشی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو وہ اس کا سینے کی امت نہیں رکھتی ہماری ان سے اپیل ہے خدارہ غریب عوام کا سوچ ہے اے حکومت اللہ یافظ ہے ہورکاک نہیں کر سکتے اللہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے بندہ کیا کروتے ہیں اٹھا آزار بھی ہے دھیڑی نہیں آزار بھی ہے دھیڑی نہیں پیٹرول ہو ترہیسا پتیری پہ لیٹر ہے بہت زیادہ مہنگا ہی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے عام شہریوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں سے پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مسافروں کے لیے بری خبر جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیا ملتان میہ والی کے ٹرانسپورٹرز نے دس سے پندرہ فیصد کرائے میں اضافہ کر دیا خانے وال سے ملتان جانے کا کرایا دو سو دس روپے کر دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر ٹرک اور ٹرالر مالکان کی مشکلات میں اضافہ رکشہ ڈرائیورز بھی صلافہ احتجاج احمد پر شرکیہ کے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے جینا مشکل ہو چکا حکومت ریلی فراہم کرے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ غلہ منڈی ملتان کے تاجروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اشیخ اور انوش کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں گی صدر غلہ منڈی راجہ مدسر کہتے ہیں مہنگائے کا سنامی آئے گا آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر محمد عزمر بلوش کی حاصل پور میں کانفرنس کہا مہنگائے کے سبب تاجر برادری مشکلات کا شکار ہے مہنگائی بڑھنے سے سنتی پیداوار کا پیہ جام ہو جائے گا صدر مرکز انجمن تاجران بہاول پر کہتے ہیں آئے روز پیٹرول مہنگا ہونے سے کاروبار متاثر ہے تاجر برادری حکومتی پالیسیوں کو مسترد کہتی ہے صدر آل پاکستان انجمن تاجران کہتے ہیں پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا توفان آئے گا پنجاب کے شہریوں کو سستی چینی 140 روپے میں ملے گی نگرام وزیرعالہ کے زیر صدارت جلاس میں بڑا فیصلہ سستی چینی صرف 2100 یوٹیلیٹی سٹورز اور 750 فرنچاز یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہوگی سرگودہ کے تعلیمی بورڈ میں پیسے لے کر طلبہ کے نمبرز بڑھانے کا سکینڈل انکوائری میں طلبہ سے پانچ پانچ لاکھ روپے وصول ہونے کا انکشاف کنٹرولر بورڈ ریاض قدیر بھتی نے انکوائری آفیسر کی سفارشات دبا دی کنٹرولر بورڈ کہتے ہیں کمپیوٹر آز مارکنگ کے سبب غلطی ہوئی ملازمین کی نشاندہی کے لیے انکوائری چل رہی ہے غلطی کو درست کرنے پر غلط رنگ دیا جا رہا ہے چھے روز میں کمپریسر کے استعمال پر اٹھتر کنیکشن من قطع کیے غیر قانونی شفٹنگ کرنے پاس ساٹھ میٹر کاٹے گئے ڈیپٹی چیف انجینئر سوئی ناؤرن گیس ملتان سید حسین زفر کہتے ہیں گیس چورو کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا محکمہ بولیس میں بڑے پیمانی پار اکھار بچھار ستائیس افسران کے تقرر و تباتلے تقرری کی منتظر شاہستان عدیم ایم آئی جی انسپیکشن پنجاب تائیونار محمد عظیم کو ڈی ایس پی سٹی بہاولپور سے سی پیو ریپورٹ کا حکم پرویز اختر ڈی ایس پی راجن پر امران خرشی ڈی ایس پی صدر لئیہ سید ریاض حسین بخاری ڈی ایس پی آرگنائسٹ کرائن مزفرگر تائیونات دیگر ڈی ایس پی کی مختلف سرکلز اور یونٹس میں تائیوناتیاں ڈی جی خان ڈی اپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان لگ کی زیرہ صدارت اجلاس ڈی اپٹی کمیشنر نے ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم دے دیا اجلاس میں ہیلز پی ایش اے ایریگیشن لائف سٹاک تعلیم لوکل گورنمنٹ پبلک ہیلز کے ملتان میں پارکنگ مافیا کو نکیل دانہی کیلئے انتظام یا متحرک ایڈیشنل ڈی اپٹی کمیشنر ریوینوی کا نشترہ سپتال کا دورہ اوور چارجنگ پر پارکنگ کا ٹھیکے دار گرفتار مقدمہ درج ٹوکن اور ریکاوری بھی چیکی گئی ڈی اپٹی کمیشنر ڈی جوی خان مہر شاہ زمان لکھ کی زیر صدارت اجلاس انتظار دیں گے سرگرمیاں تو تواتر کے ساتھ جاری رہیں گی اضافی سٹاف تاوینات مانیچنگ کو موسط بنانے کے احکامات لاروہ ملنگ کی صورت میں افسروں کو وضاحتی نوٹس جاری کھوں گے ڈی جو خان میں انصداد پولیو کی قوم مہم دو تاشی اکتوبر تک جاری رہے گی پانچ سال سے کم عمر آٹھ لاکھ بچوں کو حفاظتی قطروں کے ساتھ مٹمن اے بھی دیا جائے گا ڈی پٹی کمیشنر مہر شاہ زمان لکھ کی زیر صدارت نے اجلاس میں تیاریو کا جائزہ دیا سلاب متاثرین کی بہالی کمیشنر اچسٹنٹ کمیشنر سٹی بہاولپور عدیل خان متحرک کہتے ہیں سلاب سے بارہ موزجات متاثر ہوئے آج بھی دیل سو خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے مختلف علاقوں میں مکمہ صحت کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں مہر عبیل اول کا چاند نظر نہیں آیا رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا مولانا سید عبدالخبیر ازاد کا کہنا تھا کہ یکم عبیل اول 18 سپنمبر بروز پیر جبکہ 12 عبیل اول 29 سپنمبر بروز جمعت المبارک کو ہوگی کورٹ عدو پریس کلپ میں تاجتار ختم نبوہ سیمینار شعبہ تعلیم تاجتران اور سیاسی شخصیات کے شرکت ناب خانوں نے عقیدت کے پھول نشاور کیے سیمینار کے اختتام پر ملکی سلامت کے لیے دعا کی گئے